السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ساحل ٹیو نیوز میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب ٹیک ٹاک اور خیرے سوئیں گے اور آج کل میرے آپ لوگ کے ساتھ سعود عربیہ کے حوالے سے کافی امپورٹن اپڈیٹ شیئر کرتے چلیں ان تمام غیر ملکی کے لئے جو کہ سعود عربیہ میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں یا پھر سعود عربیہ سفر کرنا چاہتے ہیں سعودی حکومت کی جائب سے کافی بڑی اپڈیٹ سامنے آ چکی ہے کافی بڑی وار تمام غیر ملکی کے خلاف جو ہے وہ جاری کی جا چکی ہے یہاں پہ آپ لوگ کو بتا چکے کہ اسی ہفتے کے دوران سعود عربیہ میں چودہ ہزار سے زیادہ غیر قانونی تاریکین کو حراست میں لیا گیا ہے انہوں نے کونسی غلطی کی تھی کونسی غلطی آپ لوگوں نے سعود عربیہ میں رہتے ہوئے نہیں کرنی اسی حوالے سے مکمل ڈیٹیز انفارمیشن اور ثبوت آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو مل جائے گی اس لی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اپنے پیارے سے ہاتھوں سے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دی جگا تو بڑھتے آج کے لیٹس اپ ڈیٹ کی جانے تو ناظرین آپ لوگ کو بتا چلے کہ سعود عرب میں جاری مشترکہ سیکیورٹی مہم کے دوران ایک ہفتے میں مزید چودہ ہزار سے زیادہ غیر قانونی تاریکین کو حراست میں لیا گیا ہے سرکاری خبر رسا ایجنسی اس پی این ایز وزارت داخلہ کی جانے سے جاری ریپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ چار سے دس اگست تک مملکت کے بیشتر علاقوں میں مشترکہ سیکیورٹی آپریشن جو ہے وہ کیے گئے ہیں اسی دوران تمام ریجن سے چودہ ہزار آٹھ سو سینتیس غیر قانونی تاریکین کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے آٹھ ہزار سات سو پینتیس اقامہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے اس کے علاوہ چار ہزار تین سو پینتیس سرحدی امن قانون اور ایک ہزار سات سو ستاست قانون محنت کی خلاف ورزی کے مرتقب تھے ریپورٹ کے مطابق مملکت میں دراندازی کی کوشش کرنے والے چار سو اٹھاست افراد کو بھی ہراست میں لیا گیا ہے ان میں سے اٹھاون فیصد جو ہے وہ یمنی سینتیس فیصد ایٹوپین اور پانچ فیصد دیگر ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں علاوہ جی ترپن ایسے افراد کو بھی پکڑا گیا ہے جو سرحد پار کر کے مملکت سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اقامہ ملازمت اور سرحدی امن قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سفر رہائش روزگار اور پناہ دینے کی کوشش میں ملوث چھے افراد کو بھی ہراست میں لیا گیا ہے جبکہ چالیس ہزار ت سو بہتر افراد کے پاس سفری دستاویزات نہیں تھے انہیں دستاویزات حاصل کرنے کے لئے سفارت خانوں سے رجوع کرنے کا موقع دیا گیا ہے جبکہ دو ہزار چیس سو تریاسی افراد کے سفر کی کاروائی مکمل کی جا رہی ہے تیرہ ہزار دو سو اکیس کو مملکت سے بے دخل بھی کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کو سفری رہائش یا ملازمت کی سہولت فراہم کرنا قانون جرم ہے اور اس کے لئے مختلف سخت سزائے مقرر ہے جو شخص بھی غیر قانونی تارکین کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کرے گا اسے پندرہ برس قید اور دس لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی غیر قانونی طریقے سے مملکت میں داخل ہونے والوں کو مختلف سہولت فراہم کرنے کی صورت میں گارڈی اور رہائش کے لئے استعمال ہونے والا مکان بھی ضبط کر لیا جائے گا اور اس کے علاوہ خلاف ورزی کی ذمہ دار کی مقامی میڈیا میں تشہیر بھی کر دی جائے گی